سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بلکل خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو ناظرین روبرو کے اس پروگرام میں آج ہمارے روبرو حاضر ہیں شیخ صنع اللہ مدنی صاحب ناظرین ہمیں ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے مسالک اور بہت سارے مزاہی پائے جاتے ہیں انسانیت ہی کی بنیاد پر صحیح ایک دوسرے کا احترام ہم کیسے کریں یا کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں علم کے اندر جمعود نہیں ہے اجتہات کا دروازہ کھلا ہے صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی ہمیں دوسری کا احترام کیسے کریں یا کیسے کر سکتے ہیں آئیے شیخ سے جانتے ہیں حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اختلاف کے باوجود احترام بلکل ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ ملٹی پرپس سماج ہے سوسائٹی ہے بہت سارے لوگ یہاں ہیں کئی دھرم کے ماننے والے اور اپنا بھارت دیج پوری دنیا میں اسی لیے انوکھا ماننا جاتا ہے کہ یہاں کئی دھرم کے لوگ بستے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انسانیت کے نام پر ہر ایک کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں اہم چیز ہے ایسے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا گیا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا خون لائلہ ہے اور آدم اور ہوا سے سب ہیں تو سب ایک ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو بحیثیت انسان سب احترام کے مستحق ہیں جو اسلام پر چلتے ہیں جو اسلام پر نہیں چلتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا بلکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے ابو طالب کے ساتھ کیسے تھے جبکہ وہ اسلام پر نہیں تھے تو ہم اور آپ بھی اپنے سماج کے اندر ہمارے پروسی چاہے اسلام کو مانے نہ مانے یا ہمارے رشتہ دار مانے یا نہ مانے ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں تو صلح رحمی بہت ضروری ہے رشتہ ناتے کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے بلکل بلکل اللہ کے نبی سے بڑھ کر نمونہ ہمارے لئے کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر میں ایک غیر مسلم عبداللہ بن عرائقت نے رہنمائی کی تھی بلکل بلکل تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے رہنمائی نہیں لے سکتے تو ہم ایسے سماج کے اندر ہے کہ ہر ایک کو لے کے چلنا ہے احترام کرنی ہے پیار محبت سے بات رکھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں وہ آئیں صحیح بخاری کتاب اللہ تعالیٰ حدیث نمبر 5-9-7-9 کہا میری ماں آئیو ہی ہے اور میری ماں مسلمان نہیں ہیں لیکن میری ماں چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعم سلی امک جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو پتہ یہ چلا غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے رہنا ہے اب میں بات کرتا ہوں اختلاف کے باوجود بھی احترام آج کل مسلمانوں میں کیا ہو رہا بہت سارے مسلک ہیں چار مسلک فیمس ہیں مسلکی اختلافات بہت زیادہ ہیں ہم اور آپ جو ہیں وہ مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں بلکہ مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم مذہب کی تبلیغ کرتے اور ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کچھ علماء کی بات کرتا ہوں ممبروں محراب کا غلط استعمال کر رہے ہیں عوام بڑی سیدھی سادھی ہے بھولی بالی ہے لیکن وہ کافر مشرق منافق کہتے ہیں چلیے اختلاف ہیں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا لیکن وہ لوگ ذات پر نہیں جاتے تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی کھانے کی دعوتیں ملتی تھی بلکہ یہاں شیخ صورتحال یہ ہے ایک دوسری کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے قریبی رشتدار ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دوسری جماعت کا ہے فتوہ دیا جاتا ہے کہ ان کی شادی میں مت جاؤ جنازے میں مت جاؤ جنازے میں باقی اعلان کیا جاتا ہے صحابہ کے درمیان ایسا کوئی تھا ہی نہیں رائے کا اختلاف تھا لیکن ذات کا اختلاف نہیں تھا علمی مسائل میں بھی توشیک اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ لوگ ذات کا اختلاف نہیں کرتے تھے سلام کلام نہیں چھوڑتے تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اور آپ کسی کو بیزت کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے جیسے ممبر و محراب کے ذریعے بیزت کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حدیث یاد ہوگی حافظ صاحب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کہا تھا مَا آزمَ کی وَآزمَ حُرْمَتَ کی وَالْمُؤَمِنُ عَاظْمَ حُرْمَةً اِنْدَ اللَّهِ مِنْ کی سرانت ترمیزی کتاب البروسل حدیث نمبر 2032 اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے آج ہم اور آپ دیکھئے عزت و عبروز کھیل لیں مومنوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں الٹا ہو گیا اَذِلَّتِ نَرَ الْمُؤْمِنِينَ اَعِذَتِ نَرَ الْكَافِرِينَ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54 کہ مومن آدمی وہ ہیں کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہے تو فولاد ہے مومن آج ہماری پوری انرجی مسلک کے تبلیغ میں جا رہی ہے اس کا حل کیا ہے بہت بہت زیادہ یہ چیز آم ہو چکے میرے حساب سے اس کا حل یہ ہے کہ جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ کر جس میں اتفاق ہے اس پر آئے جائے مثال کے طور پر نوجوان بگڑ رہے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ سدھر جائیں منشیات آپ دیکھ رہے ہیں نشا وغیرہ میں ہمارے نوجوان آگے آگے ہیں تو کیا اس پر ہم ایک ساتھ نہیں آسکتے ہیں منش پر آسکتے ہیں کم سے کم ملی مسائل میں سماجی مسائل میں آسکتے ہیں شادی بھی آ کے مسئلے پر ہم آسکتے ہیں داندہہ زیادہ کوئی نہیں لے گا آسکتے کی نہیں آسکتے ہیں لیکن اس پر بھی ہم کہاں آ رہے ہیں ایک دوسری کوئی صورت دیکھنے کو تیار نہیں جبکہ کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا علماء کو بہترین کردار ادا کرنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے علماء ہی یہ سب کام میں آگیا گیا بلکل بلکل اور ایسے علماء کو کیا کہا جائے علماء بریانی یا علماء حقانی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے جو عیمہ تھے باقعدہ ان کا مذہب تھا اور ان کے ماننے والے لوگ ہوا کرتے تھے صحیح اس کے باوجود بھی دوسری عیمہ کا احترام کیا کرتے تھے بہت زیادہ لیکن وہ چیز ہمارے یہاں نظر نہیں آتی اور ہمارے لئے نمونہ صلف سالحین ہیں صحابے کرام ہیں ہمارے امام لوگ ہیں کیا کبھی ایک امام نے دوسرے امام کو گالی دی بلکل بلکل ایک فقی نے دوسرے فقی کو گالی دی پرابلا کہا جی نہیں آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلاف تھا مسئلہ مسائل میں لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اس لئے اختلاف کے باوجود بھی احترام ضروری ہے سیر عالم نوبلہ جل نمبر ایک صفہ نمبر چار سو اکیانوے ترجمہ نمبر ایٹی سیون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترجمہ ہے ان کی زندگی کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان سو مسائل میں اختلاف تھا ایک دو نہیں سو مسائل میں اختلاف تھا لیکن دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کو گالی نہیں کی اچھا ایک دوسرے کی تعریف بھی دونوں نے کی دونوں نے تعریف کی ہے احترام کرتے تھے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو ناظرین آپ کے لئے بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کہا کنیفن ملی علمن آسر تو بھی احل القادسیہ یہ علم کے پہاڑ ہیں علم کی گھٹری ہیں مٹری ہیں اور میں نے قادسیہ والوں کو دے دیا یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جبکہ دونوں کے درمیان سو مسئلے میں اختلاف حضرت عبداللہ بن مسود ان کے انتقال موقع پر کہنے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں محلہ بن حضم کے اندر جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ میں ہے یہ صحیح روایت ہے زائد بن وحب جوہنی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے تو ایک نے کہا کہ میں نے فلان سے پوچھا ہے اور ایک نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے تو اس کے بعد معلوم ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا ہم اور آپ ہوتے تو سو مسئلے میں اختلاف لیکن ان کا کیا جواب تھا اقراک ما اقراک عمر تم پڑھو جیسے عمر نے پڑھ کے سنایا ہے پڑھ کے بتایا ہے فَوَقَىٰ ابن مسعود اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا فَإِنَّهُ كَانَ حِسْنًا حَسِينًا وہ تو ایک قلعہ تھے اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے فَلَمَّا أُسِيبَ عُمَرْ اِنْ سَلَمَا الْحِسْنِ عُمَرْ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے زخمی اس وقت کہا اب یہ قلعہ جو ہے وہ گر گیا اور لوگ اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں سو مسئلے میں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی احترام عزت کتنی ہے آج ہی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کاش ہمارے علماء اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتے ہیں عوام کے اندر ہے عوام عزت کرتی ہے لیکن علماء ناظرین دیکھا آپ نے اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام کتنی اہم اور کتنی مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں ہم سالے لوگ اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے دیکھیں علم کا معاملہ ایسا ہے کہ علم یہ بڑھتا ہے تو مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اجتہادی مسائل میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ کی ہاں بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے اور آپ نے مثالیں سنی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں کم از کم انسانیت ہی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھئے آپ کی زندگی دیکھئے کتنے ایسے جو غیر تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کا احترام کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر اسوا اور نمونہ ہماری لئے کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے اور ایک چیز اور حافظ صاحب جب ہم دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو جنت میں کیسے رہیں گے بلکل بلکل ہم بھی جھگڑا کریں گے بلکل بلکل دیکھیں اللہ تعالی نے جو دین نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ ایک ہی تھا دینی اسلام تھا وہ دیرے دیرے اختلافات اتنا زیادہ عام ہونے لگے کہ باگردہ لوگوں نے گروپ بنا لیا اللہ کے نبی کے دور میں بھی اختلاف تھا لیکن یہ گروپ بندی نہیں تھی آج ہمارے ہاں یہ گروپ بندی آگئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک شیر یاد آ رہا ہے حافظہ منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر قبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو خوش کے ناخن کب لیں گے بہت خوب بہت خوب مسجدیں ویران ہو گئی ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی ہمارے دکان منہدیم کر دیئے گئے کب ہوش کے ناخن لیں گے فسادات میں کتنے نقصان ہو گئے کوئی ہم کو یہ دیکھ کے نہیں مارتا یہ مسئلہ کا ہے وہ مسئلہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سمام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما میرے بھائیو بہت اہم اور بڑا سنگین مسئلہ ہے اتنا زیادہ اگر ہم آج ہوش کے ناخن نہیں لئے تو کب لیں گے بتائیے کیا حالات ہمارے دیش کے ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اگر آج کم سے کم ملی اور سماجی مسائل میں بھی ہم متعید نہیں ہوئے تو ہم کیا کریں گے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ